جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک برزیلین سلاشر مووی کے بارے میں جس کا نام ہے سکل دا ماسک اور اس مووی کی کہانی کافی اچھی ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں سال 1944 دکھایا جاتا ہے جہاں رات کے کالے اندھیرے میں کچھ لوگ آباس میں لڑ رہے تھے تو ابھی ہمیں ایک آفیزر دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک باکس کو لے کر کہیں پر جا رہا تھا تو ابھی اس ٹنل میں اسے ایک صفائی کرنے والا بندہ نظر آتا ہے جو کہ اس کے سامنے صفائی کر رہا تھا اور وہ اسے پاس کر کے چلا جاتا ہے تو ابھی ایک بندہ ٹنل کے اندر آ جاتا ہے جس نے کالا ماسک پینا ہوا تھا اور وہ ایک ایک کر کے وہاں پہ موجود سارے گارڈز کو مارنے لگتا ہے وہ سبھی کو وہاں پہ مار دیتا ہے اور اس کے بعد اس باکس کو انسے چھین کر لے جانے لگتا ہے جب صفائی کرنچاری دیکھتا ہے کہ وہاں پر چوری ہو رہی ہے تو وہ اس بندے سے لڑنے لگتا ہے تاکہ وہ باکس نہ لے جا سکے لہن وہ قاتل اس سے لڑ کے اس کا ایک ہاتھ کارڈ دیتا ہے اور ترنت وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اس کے بعد وہ ماسکمین اس باکس کو اپنے باس کے پاس لے جاتا ہے جہاں پہ وہ اسے وہ سوپ دیتا ہے اور اسے دیکھ کر اس کا باؤس کافی خوش ہوتا ہے اگر بدا چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی رچول کیا جا رہا ہے اور یہ رچول کسی ڈیمن یا انجان شکتی کو جگانے کے لیے کیا جا رہا تھا اور اس کی ریکارڈنگ بھی وہ لوگ کر رہے تھے تاکہ یہ یادگار رہ سکے تب ہی اس کا باؤس ایک سرکل کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر وہ منت پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ اس چیز کو بلا سکے تب ہی اچانک وہاں پر کچھ چیز ہونے لگتی ہے اور وہاں پر آگ لگ جاتی ہے جس سے کی وہ شکتی جگ جاتی ہے رچول کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک آدمی کو یہ پکڑا ہوا تھا اس کا سیکریفائز کرنے کے لیے اور اس بندے اگلا گھاٹ کر اس کی بھلی چڑھا دیتے ہیں جب رچول ہو رہا ہوتا ہے تو باکس کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ہلنے لگتی ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ دراصل وہ ایک سکل ہے اور جیسے انسان کی انہوں نے بڑی چڑھائی ہوتی ہے اس کی خون کو وہ سکل کے اوپر ڈال دیتے ہیں جب رچول پورا ہو جاتا ہے تو انہیں پتہ جلتا ہے کہ سکل کے اندر کچھ پاورز آ گئی ہیں اسی لئے کہ انسان اس سکل کو اٹھاتا ہے اور اسے اپنے سر پر لگا دیتا ہے تاکہ وہ سب سے زیادہ پاورفول بن سکے لیکن اس سکل کو پہننے کے کچھ دیر بعد ہی اس کا سر بلاسٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ اس سکل نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ان کا مالک یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ انہوں نے جو رچول کیا ہے وہ بلکل بھی سکسیسفول نہیں ہے اس کے بعد کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جگہ پہ کچھ ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ خدای کر رہے تھے تو انہیں وہاں پر وہی سکل ملتا ہے یہ دیکھ کر وہ سب ہی حیران ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہوگا اور وہ آرکولوجی ڈپارٹمنٹ کو اس کے بارے میں اطلاع کرتے ہیں وہاں سے ایک لیڈی آفیسر آتی ہے جو کہ اس ماسک کی جاج پر تال کرنے لگتی ہے اور اسے دیکھ کر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیسا ماسک ہے وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اس کے بارے میں اور ریسرچ کرنے کے لیے وہ لیڈی ریسرچ کے بعد پتا کر لیتی ہے کہ اس ماسک کا نام زولو ماسک ہے اور وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے اسی لئے وہ اسے کور کر کے دوسرے شہر لے جانے لگتی ہے اس کے ایک میوزیم والے سے بھی بات ہو جاتی ہے جہاں پر اس ماسک کو رکھا جانا تھا یہ وہ ماسک بہت ہی پراجین تھا اس کے بعد ہمیں ایک ریڈیو دکھایا جاتا ہے جس کے اندر خبر آ رہی تھی کہ شہر سے تین بچے گائب ہو چکے ہیں اور بیٹریس نام کے ایک کولیس آفیسر لگتار ان بچوں کے چھان بین میں لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تک وہ بچے اسے کہیں پر بھی نہیں ملے ہیں بیٹریس کوئی بھی کیس سول کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی جس کی وجہ سے اس کو اوپر سے بہت زیادہ پریشر تھا اور اگر وہ یہ کیس کو سول نہیں کر پاتی تو اس کے لئے اور بھی زیادہ دکھتیں بڑھ سکتی تھی اور تو اور اسے ایک کیس کی وجہ سے جیل بھی ہو گئی تھی لیکن وہ جیل سے ریلیز کر دی گئی تھی کیونکہ اس کا بیہیوئر کافی اچھا تھا اس کے بعد ہمیں ریمیریز نام کا ایک ورکر دکھایا جاتا ہے جو کی ایک مارکٹ میں کام کیا کرتا تھا دوستو ریمیریز اسی بندے کا بیٹا تھا جس کا سٹارٹنگ میں ہاتھ کٹا ہوا ہم نے دیکھا تھا ریمیریز نے آج بھی اپنے پتہ کا وہ کٹا ہوا ہاتھ سرکشت رکھا ہوا تھا تاکہ اس کے کٹنے والے سے وہ بدلہ لے سکے تب ہی ریمیریز کے پاس ایک چرچ کا فادر آتا ہے اس سے ملنے کے لئے تو ریمیریز اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ یہاں پر کیوں آیا ہے وہ فادر اسے ایک لفاوہ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوستو درستو ریمیریز اور اس کی پوری فیملی اس ماسک کی شکتیوں کو روکے ہوئے تھی لیکن ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ ماسک کہیں پر گائب ہو گیا تھا اسی لئے وہ سبھی چاہتے تھے کہ وہ اس ماسک کو ڈھونڈے اور واپس سے اس کی شکتیوں کو روک دیں یہاں بیٹریز ایک دکان میں ہوتی ہے جہاں پر وہ پوچھتاش کر رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ انہی بچوں میں سے ایک بچے کا پتا ہوتا ہے جو کہ اپنے بچے کو ڈھونڈنا چاہتا تھا لیکن پولیس کی لاپروائی کی وجہ سے اس کا بچہ نہیں مل رہا تھا اسی لئے وہ بیٹریز پر گصہ تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ ڈھنگ سے کام نہیں کر رہی ہے ادھر ائرپورٹ میں ہم آرکولوجسٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ وہ باکس اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی اور وہ اس باکس کو لے کر اپنے گھر جانے کے لیے نکل جاتی ہے جب وہ کار میں بیٹھتی ہے تو وہ اپنے باکس سے باتیں کرنے لگتی ہے جہاں پر وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اس ماسک کو سرکشت کر کے یہاں پر لے آئی ہے اس کا باکس اس سے کہتا ہے کہ وہ ماسک اسے کسی بھی حال میں چاہیے کیونکہ اس ماسک میں کچھ ایسا ہے جس سے وہ بہت زیادہ پاورفل بن سکتا ہے جب وہ لیڈی اپنے گھر پہنچتی ہے تو وہاں پر اس کی گرل فرنڈ لیا موجود ہوتی ہے جو کہ اس کا باکس دیکھ کر اس سے کہتی ہے کہ کیوں نہ وہ اس باکس کو کھول کر دیکھیں لیکن وہ لیڈی اسے منع کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس باکس کو کھولنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا لیا اس کی بات نہیں مانتی اور اس کے سونے کے بعد وہ اس باکس کو کھول دیتی ہے اور اس کل کو باہر نکال کر وہ ٹیول پہ رکھتی ہے اور وہاں پہ وہ اس سٹینک ریچول کرنے لگتی ہے ریچول ختم ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک دوسری دنیا میں پاتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا جو ریچول تھا وہ سکسیسفل ہو چکا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس دنیا میں ایک انٹیٹی ہے جسے قید کیا گیا ہے وہ طرح وہاں سے باہر نکلتی ہے اور جب وہ اپنی اصلی دنیا میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ٹیول سے وہ ماسک گایا ہو چکا ہے تب ہی وہ اپنے سامنے ایک لیڈی کو دیکھتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اس ماسک نے ایک ہیومن فارم لے لیا ہے اور جو ہیومن فارم تھا وہ بہت زیادہ بروٹل تھا جو کہ لوگوں کو مار سکتا تھا تب ہی وہ خونی اس کے پاس آتا ہے جو کہ لیا کا دل نکال کر اسے جان سے مار ڈالتا ہے ریا کی آواز سنتے ہی اس کی گرل فرنڈ اٹتی ہے اور وہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے وہ اپنی گرل فرنڈ کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے اور اسے وہاں پر اس کی لاش ملتی ہے جس دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تب ہی وہ قادر اس کے بھی سامنے آ جاتا ہے اور اس کے سینے سے دل نکال کر اسے بھی جان سے مار ڈالتا ہے جس سے کہ اب وہ دونوں کپل مر چکے تھے پولیس کو جب ان کی موت کی خبر ملتی ہے تو وہ سبھی وہاں پر آتے ہیں اور بیٹریس اس کرائیم سین پہ پہنچ کر وہاں پہ چھان بین کرنے لگتی ہے تب ہی بیٹریس نوٹس کرتی ہے کہ دونوں باڈی کے شریر سے کھون پوری طرح گائب ہے اور ان دونوں کے دل بھی نکال لیے گئے ہیں تب ہی وہاں پر آکل آجش کا بوس آ جاتا ہے جس کا نام ٹیک وارڈر ہوتا ہے اور وہ وہاں پر اس کی لاش دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے بیٹریس اس سے کہتی ہے کہ آخر وہ یہاں پر کیوں آیا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ دراصل یہاں پر وہ ایک ماسک کو لینے آیا تھا لیکن وہ ماسک اب جیویت ہو چکا ہے جس نے ان لوگوں کو مار دیا ہے اور کسی بھی حال میں اسے وہ ماسک چاہیے تو وہ اچھے سے چھان بین کرے وہ اسے یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے میوزیم میں اسے وہ ماسک رکھنا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ پاورفل ہے اور وہ ایک بہت بڑا بزنس مہن ہے جو کہ اس ماسک کو کسی بھی قیمت میں خریدنے کے لیے تیار تھا اس کے بعد وہ بیٹریس کو اپنا کارڈ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جہاں گئی بھی اسے وہ ماسک نظر آئے وہ اسے کال کرے تاکہ اس کا آدمی وہاں پر آگر اسے پک کر سکے تبھی وہاں پر فورنسکس کے دو لوگ آتے ہیں وہاں پر صاف صفائی کرنے کے لیے لیکن تبھی اچانک وہاں پر وہ ماسک قاتل آ جاتا ہے لیکن ان دونوں میں سے ایک بندے کو جان سے مار ڈالتا ہے اور دوسرے کے چہرے پہ وہ ماسک لگ جاتا ہے اور اسے اپنے وش میں کر لیتا ہے اس کے بعد وہ ماسک قاتل ایک کلب میں بہنچتا ہے جہاں پر وہ ایک ایک کر کے بہت سارے لوگوں کو مارنے لگتا ہے اور ان کے شریر سے خون نکال کے وہ خون کو اکھٹھا بھی کر رہا تھا تو اس کے لئے وہ سین تھا یہ بہت زیادہ خطرناک تھا ہر دن سب کو یہ خبر ملتی ہے کہ نائٹ لب میں ایک ماسکر ہوا ہے جہاں پہ کئی سارے لوگ مارے گئے ہیں اور اس خبر سے پورا شہر بہت زیادہ ڈر گیا تھا جب یہ بات ریمریز اور چرچ کے فادر کو پتا چلتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس کا کام ہے ریمریز فادر سے کہتا ہے کہ انہیں اس ماسک کھونی کو روکنا ہی ہوگا ورنہ وہ بہت سارے لوگوں کو مار ڈالے گا اور یہ پورا شہر سمشان بن جائے گا لیکن فادر اس سے کہتا ہے کہ اسے ان سب باتوں پر یقین بالکل نہیں ہو رہا کہ آخر ایک ماسک کتنے سارے لوگوں کو کیسے مار سکتا ہے دوستو دراصل ہی جو ماسک ہے اس کے بارے میں پری کولمبین مائیتھولوجی میں ذکر کیا گیا ہے یہ بہت زیادہ ایویل ہوتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ پہلے ہی ایک بچر ہوا کرتا تھا تو یہ کافی سیٹانک بندہ تھا اور وہ ڈیویل کی پوجا کیا کرتا تھا اس لئے اب جب وہ اس دنیا میں آ گیا ہے تو وہ ایک ایک کر کے سبھی لوگوں کو مار رہا ہے اور ان کا دل اور خون اکھٹا کر رہا ہے تاکہ وہ ڈیویل کو سمن کر سکے اور اس دنیا میں لا سکے وہ ماسک پورے سہر میں گھوم گھوم کے ایک ایک کر کے سب کو جان سے مارنے لگتا ہے اور جب وہ چرچ میں پہنچتا ہے تو اسے وہاں پر فادر نظر آتا ہے فادر اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ بندہ جو بات کہہ رہا تھا وہ سچ ہے وہ دونوں تو اپنی تلوار نکالتا ہے اور اس بچر سے لڑنے لگتا ہے اور جب وہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ فادر کو زخمی کر کے چھوڑ دیتا ہے اور پتہ نہیں کیوں وہ اسے جان سے نہیں مارتا یہ در بیٹری جب کلک کے کرائم سین پہ ہوتی ہے تو وہاں پر چھانبین کر رہی ہوتی ہے لیکن جب وہاں پر ریمریز کو دیکھتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی بات جانتا ہوگا اس لئے وہ اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے اس سے سچ اگلوانے کے لئے لیکن ریمریز سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کر رہی ہے اس لئے وہ ترنت وہاں سے بھاگ نکلتا ہے یہ تیکھ کر بیٹریز واپس آتی ہے اور وہ اپنے آفیسر سے کہتی ہے کہ وہ ریمریز کو پکڑ کے لائیں کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ انفارمیشن جانتا ہے ان مرڈرز کے بارے میں لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا اور اس سے کہتے ہیں کہ شاید وہ کیس سے بھٹک رہی ہے کہ ان کا کیس کچھ اور ہے اور وہ دوسرے بندے کو پکڑنے میں نہیں اپنا ٹائم بیشت کر سکتے رات کو بیٹریز جب اپنے روم میں ہوتی ہے تو وہ ٹیک والڈر کو فون کرتی ہے تاکہ وہ اس سے مدد مانگ سکے ٹیک والڈر اس سے کہتا ہے کہ وہ چندہ نہ کرے وہ اس بندے کا پتہ لگا لے گا اور وہ اپنے ٹیم کو بھیجتا ہے اس کا پتہ لگانے کے لئے جہاں پر اسے اس کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ فائل کو بیٹریز کو بھیجتا ہے بیٹریز جب روم ریز کی فائل کھولتی ہے تو وہ اس کے پاسٹ کے بارے میں پڑنے لگتی ہے اور سوچنے والی بات یہ تھی کہ ٹیک والڈر کے پاس روم ریز کی فائل کیسے آگئی یعنی کہ ٹیک والڈر کوئی ساجس کر رہا تھا جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا جب بیٹریز کو اس کی انفرمیشن مل جاتی ہے تو وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس کے گھر کے باہر پہنچتی ہے تاکہ وہ اسے پکڑ سکیں اور اس سے انفرمیشن نکلوا سکیں جب وہ سب اس کے گھر کے اندر پہنچتے ہیں تو روم ریز ان سب پہ اٹیک کر کے انہیں زخمی کر دیتا ہے اور بیٹریز کو جب وہ مارنے کے لئے جاتا ہے تو وہ اس پہ گن تان دیتی ہے لیکن کسی طرح وہ وہاں سے ترنت بھاگ نکلتا ہے اس کے بعد فائل کے پاس جاتا ہے ان سے مدد مانگنے کے لئے لیکن جب وہ چرچ میں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ فادر زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اس کی جان پہ جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے فادر کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اسے کافی برا لگتا ہے کیونکہ فادر اس کا کافی اچھا دوست تھا اور وہ اس کی ساف سفائی کر کے اسے آخری رائٹس دیتا ہے اور اس کے بعد فادر ہے گھر میں جاتا ہے اور وہاں پہ چھان بین کرنے لگتا ہے اسے فادرے گھر میں کئی سارے ہتھیار نظر آتے ہیں اور وہ ان ہتھیار کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس قاتل سے لڑنے کے لئے تبھی وہ بچھر وہاں پر آ جاتا ہے اور ریمیریز سے اس کی لڑائی ہونے لگتی ہے ریمیریز جب اس پہ وہ فائر گن چلاتا ہے تو اس کا فیول ہی ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ فائر گن چل ہی نہیں رہی تھی یہ دیکھ کر وہ کافی ڈڑ جاتا ہے اور وہ اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کاتل اسے مار ڈالے گا اس لئے وہ ترند بھاگ کر ایک جگہ پر پہنچتا ہے اور وہاں پہ وہ ایک ریچول کی تیاری کرنے لگتا ہے تاکہ وہ اس ماسک ہونی کو ہمیشہ کے لئے یہاں سے بھگا سکے دوستو دراصل یہ جو کاتل تھا یہ کبھی بھی مارا نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہ امر تھا اور اسے صرف قید ہی کیا جا سکتا تھا باہر ہم بیٹریز کو دیکھتے ہیں جو کی ریمریز پہ نظر بنائے ہوئے تھی اور وہ دیکھنا جاری تھی کہ آخر ریمریز کرنا کیا چاہتا ہے تب ہی وہاں پر وہ بچھر بھی آ جاتا ہے اور ریمریز اور اس کی وہاں پہ لڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے تب ہی ریمریز منت پڑنے لگتا ہے اور وہ دوسری دنیا کا دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ وہ اس ماسک کو دوبارہ سے اس کے اندر قید کر سکے وہ دیکھتا ہے کہ اس دوسری دنیا میں وہ ڈیویل بھی قید ہے اور اس کے پلان تھا کہ وہ ڈیویل کے ساتھ اس ماسک کو بھی قید کر دے تاکہ وہ دونوں ہمیشہ وہیں رہیں اور کبھی واپس نہ آ سکیں ریمریز جب اس سے لڑ رہا ہوتا ہے تو بڑی چلاکی سے وہ اسے اس گھڑے میں فیق دیتا ہے جسے کہ وہ بچھر اس ریلم میں چلا جاتا ہے لیکن ریمریز اپنے آنکھ کو اس میں گرنے سے بچا لیتا ہے اس کے اندر جاتے ہی وہ پورٹل بھی ترنت بند ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ماسک بھی اب اس کے اندر قید ہو چکا تھا تب بھی بیٹریز اندر آ جاتی ہے اور وہ ترنت اس ماسک کو لے کر وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اور سیدھا ٹیک والڈر کے پاس جا کر اس ماسک کو سوپ دیتی ہے کچھ دنوں پاس ہم دیکھ پاتے ہیں کہ بیٹریز کی ایمیج کافی اچھی ہو گئی تھی کیونکہ اس نے یہ کیس سالف کر دیا تھا اور اس نے کئی سارے لوگوں کی جان بھی بچائی تھی ٹیک والڈر بیٹریز کا شکریادہ بھی کرتا ہے اور وہ کافی زیادہ فیمز بھی ہو گئی تھی وہ اسے سٹیج پر بلا کر اس کا سممان کرتا ہے کہ اس نے اس ماسک کو اسے لا کر دیا جب اس ماسک کی اوپننگ ہو رہی ہوتی ہے تو میوزنگ میں کئی سارے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن جب بیٹریز اس ماسک پر نظر ڈالتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میوزنگ میں جو ماسک پڑا ہوا ہے وہ اصلی ماسک ہے ہی نہیں بلکہ میوزنگ میں ایک نقلی ماسک رکھا ہوا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بے فو بنا سکے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ آکر ٹیک والڈر ایسا کیوں کر رہا ہوگا لیکن تب ہی میں پتا چلتا ہے کہ بیٹریز تین بچے کے کھونے پر کیس پر جو کام کر رہی تھی وہ تین بچے والڈر کے قید میں ہی تھے یعنی کہ وہ ماسک کو دوبارہ سے زندہ کرنے والا تھا ان تین بچوں کی بلی چڑھا کر دیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آکر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اسے بتاتا ہے کہ وہ ان بچوں کی بلی چڑھانے والا ہے تاکہ وہ ڈیمن کو یہاں پر بلا سکے اور اس سے وہ اپنے کام کروا سکے کیونکہ وہ اس دنیا میں تباہی فیلانا چاہتا ہے جسے ان کے بیٹریز ٹیک والڈر کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اب اس کے دونوں کیسے سالف ہو چکے تھے وہ ماسک والا اور وہ تین بچے والا کسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوستو یعنی کی جو بیٹریز تھی اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل تھا تب ہی وہ اپنے دماغ کی وجہ سے یہ کیس سالف کر پائی تھی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ فیلم کی کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل پر نئے ہیں تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبھائیں نوٹیفیکیشنز کے لیے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند